اسلام علیکم دوستو اور ساتھیوں بیماریاں ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں اکثر مریض ہوتے ہیں یہ تو سانس کی دو بڑی بیماریاں بڑی مشہور ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ایستما ایک کو ہم کہتے ہیں سی او پی ڈی یعنی کرانک آبسٹرکٹو پرمنری ڈیز یا اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں دائمی سانس کی بیماری جیسے لفظ سے بھی ظاہر ہے کرانک یا دائمی کا مطلب ہے کہ یہ سال کے اکثر مہینوں میں یہ لوگ سانس کی تکلیف کا شکار رہتے ہیں خانسین کو رہتی ہے یا تو ان کو گھروں میں اکسیجن لگانے کی ضرورت پڑتی ہے یا پھر بار بار جب ان کو انفیکشن ہوتی ہے تو ان کو ہسپٹل میں لے کے جائے جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے پھر ان کو انٹی بارٹیک لگتی ہیں یا آئی سیوز میں داخل ہوتے ہیں اور عام طور پر یہ وہ مریض ہوتے ہیں جو زندگی میں یا تو سیگریٹ پیتے رہے ہوں یا پھر وہ بڑھاپے کی طرف جا چکے ہوں تو ان کو جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو ہم سیو پی ڈی کہتے ہیں اس کے مقابلے میں اگر ہم ایستما کی بات کریں دما کی بات کریں کہ جس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے کہ خوشخبری کے بارے میں تو دما کا جو مریض ہے وہ چھوٹا سا بچہ بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی بڑا بھی ہو سکتا ہے عام طور پر ایک دما کی خاص ٹائپ ہوتے ہیں جس کو ہم اٹاپک یا الرجک ایستما کہتے ہیں اور وہ فیملیز کے اندر بھی چلتا ہے یعنی ماں کو ہے باپ کو ہے تو بچوں میں سے بھی کسی کو ہوگا پھر بہن بھائیوں میں آپس ہوتا ہے یہ تو دما میں اور سیو پی ڈی میں کیا ایک بڑا فرق ہے کہ یہ ایک ریورسیبل بیماری ہے جو سیو پی ڈی تھی وہ دائمی کرونک ایر ریورسیبل بیماری تھی سانس کی نالیوں کی جبکہ یہ جو سانس کی نالیوں کے جکڑاؤ کی جو بیماری ہوتی ہے یہ ریورسیبل ایکیوٹ اپیسوڈے کے اچانک حملہ ہوگا اور وہ اٹیک جو ہے وہ اس کو آپ بیماری سے اس اٹیک کو یا اس بیماری کے اٹیک کو آپ دوائی دیں گے تو وہ ہٹ جائے گا تو پھر ہو سکتا ہے بہت عرصہ مریض یا تو ٹھیک رہے گا یا دوائیوں پر رہے گا تو پھر کسی دن اچانک مریض کو دوبارہ اٹیک ہوگا اور اٹیک کیا ہوتا ہے کہ سانس کی نالیوں کا جکڑاؤ ہوتا ہے اور سانس کی نالیوں سے جو ہوا ہوتی ہے اندر جانے میں تو آسانی ہوتی ہے لیکن باہر نکالنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اسما کے مریض ابھی تک کون سی دوائی استعمال کرتے تھے تو ابھی تک کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کو سٹی روائیڈز دیتے ہیں کیونکہ انفلمیشن یا سوزش ہوتی ہے سانس کی نالیوں میں بڑے مشہور ہیں آپ کو پتا ہے یہ لوگ انہیلر بھی لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی سٹی روائیڈ ہوتے ہیں اٹیک ہوتا ہے تو پھر ٹی کا بھی ان کو لگتا ہے سٹی روائیڈ کا اسی طرح سے گولیاں بھی ان کو سٹی روائیڈ کی کچھ دنوں کے لیے دی جاتی ہیں اور ساتھ ہی اسی طرح سے ہم کچھ دوائیاں دیتے ہیں جن کو ہم بیٹا ایگونیسٹ کہتے ہیں بیٹا ٹو ایگونیسٹ ہیں بسیکلی یا عام زبان میں آپ ان کو کہہ لیں برونکو ڈائی لیٹرز برونکو کسی کہتے ہیں کہ جو سانس کی نالیاں ہوتی ہیں ان کو برونکیورز یا برونکائز یہ مختلف ہوتے ہیں ان کے سائز کے حساب سے تو ان کو جو ڈائی لیٹ کرنے والی ان کو جو کھولنے والی دوائیاں ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں برونکو ڈائی لیٹرز تو ہم ان مریضوں کو سٹی روائیڈ دیتے ہیں برونکو ڈائی لیٹر دیتے ہیں تاکہ ان کی سانس کی نالیوں کی تنگی کم سے کام ہو سوزش کم سے کام ہو اور اس کے بعد یہ تھوڑا بطر ہوتے ہیں پھر ان کو کچھ دوائیوں پر شروع کر دیتے ہیں لیکن پھر دوبارہ اٹیک ہوتا ہے اور یہ کام چلتا رہتا ہے دمہ کے مریض اگر یہ ویڈیو جو بھی کوئی ایسا شخص ہے جو دمہ کا مریض ہے وہ جانتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں کہ وہ وقتی طور پر ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جو اب ایک نئی تحقیق آئی ہے اس تحقیق نے ثابت کر دیا خاص طور پر جو چوہوں کے اندر سٹیڈی کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی نئی دوائی ہمارے پاس آتی ہے اس کے دو بڑے مرحلے ہوتے ہیں ایک کسی نہ کسی جانور کے اوپر سٹیڈی کی جاتی ہے اور اگر وہ وہاں سے کامیاب ہو جائے جو اس کا ٹارگٹ تھا اور کوئی بہت بڑا نقصان بھی نہ ہو تو پھر وہ اس کے پھر انسانوں میں جو ہے وہ تجربات شروع ہو جاتے ہیں تو مائس یا چوہے جو ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اکثر جو عدویات ہیں ان کے اوپر تجربہ کی جاتی ہیں تو مائس یعنی چوہوں کے اوپر یہ تجربہ کی گیا ہے اور جب یہ تجربہ کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ جو دمہ کے مریض ہیں ان کو پرمننٹ حل کیا جائے اس مسئلے کو کچھ ایسا کچھ کیا جائے کہ جس سے مستقل طور پر ان کو نجات ملے اس بیماری سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو سانس کی نالیاں ہیں تو وہاں پہ پیری سائٹ نامی کچھ سٹیم سیلز ہوتے ہیں کہ جب ہم ہماری نشو نما ہو جاتی ہے تو ہمارے کہیں نہ کہیں پہ کچھ ایسے سیلز پڑے ہوتے ہیں مختلف آرگنز کے اندر کہ جب اس آرگن کی ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے تو وہ نئے جو سیلز بنانے کے کام آتے ہیں تو وہ ایسی چیزوں کو ایسے سیلز کو کہ جو پھر اپنی شکلیں تبدیل کر کے کسی نہ کسی عضو آرگن کی وہ ٹوٹی پوٹی ہوئی جو چیز ہے اس کو اس کی جگہ لے لیتے ہیں تو ان سیلز کو بنیادی سیلز کو ہم کہتے ہیں سٹیم سیل اب یہ جو پیری سائٹس ہوتے ہیں ان کا کیا کام تھا کہ یہ جو ہماری سانس کی نالیاں ہوتی ہیں تو خاص طور پر جو دماغ کے مریضوں میں دیکھا گیا تھا کہ یہ جو پیری سائٹس ہوتے ہیں یہ آکے جو سانس کی نالیوں کے مسلز جن کے جکڑاؤں کی وجہ سے سانس بند ہوتا ہے ان مریضوں کا تو اس میں جا کے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ یہ یہ وہاں پہ مسلز بناتے ہیں اور ان کی بڑھوتری زیادہ کرتے ہیں بلکہ جو سوزش کا عمل ہوتا ہے اس کو بھی بڑھاوا دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے جو دماغ کا مریض ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے تو سائنس دانوں نے کیا کیا کہ جو سٹیم سیلز ہوتے ہیں ان کو جو سگنل بھیجتی ہے پروٹین اس کو ہم کہتے ہیں سی ایکس سی ال بارہ نامی پروٹین یہ پروٹین سگنل بھیجتی ہے پیری سائٹ جو ہے وہ سٹیم سیل وہ آکے سانس کی نالیوں کے اردگر جو مسل ہوتے ہیں سموتھ مسلز ان کو ہم کہتے ہیں ان کو بناتا ہے اور سوزش والی چیزوں کو بناتا ہے تو جہاں سے پھر یہ حالات خراب ہوتے ہیں تو سائنس دانوں نے کیا کیا کہ اس پروٹین کو ٹارگٹ کیا تاکہ یہ میسیج ہی نہ جائے سٹیم سل تک کہ وہ آکے وہ چیزیں بنائیں جو دماغ کے مریض کو خراب کرتی ہیں جب وہ میسیج نہیں جائے گا وہ سگنل نہیں جائے گا تو آپ خود سوچیں کہ دماغ کے جو مریض ہیں ان کو یہ بار بار جو مسئلہ بنتا ہے اور پھر دوائیاں لیتے ہیں اور آپ کو پتا ہے سٹیورائڈ کے اپنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں بیٹا ٹو ایگونیس جو ہم دیتے ہیں ان کی وجہ سے باز کا دل کی دھڑکن بہت زیادہ ہوتی ہے اور دل کے مریضوں کو دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے تو اس لیے جو ہے یہ جب میس کے اوپر سٹیڈی کی گئی تو چوہوں کو دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا ایک وہ تھے جن کے اوپر یہ تجربہ کیا گیا اور دوسرے وہ تھے جن کو دماغ ان کے اندر پیدا کیا گیا سانس کی نالیوں کو جکڑاؤ پیدا کیا گیا آپ کو پتا ہے یہ ممکن ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن سانس کی نالیوں میں جکڑاؤ کیا جا سکتا ہے دوائیاں دینے کی مدد سے تو پھر یہ دیکھا گیا کہ جن کے اندر یہ تجربہ کیا گیا تھا ان کا جو دماغ ہے وہ مستقل طور پر حل ہو گیا لیکن وہ جن کے اوپر یہ تجربہ نہیں کیا گیا تھا کہ یہ جو سی ایکس سی ایل بارہ نامی پروٹین کو جو سیگنل تھا اس کو نہیں رکا گیا تھا تو ان میں دماغ جو ہے وہ ویسی بار بار ان کو خراب کرتا رہا جیسے انسانوں میں خراب کرتا ہے اس کی جو یہ سٹڈی ہے اس کی جو فائنڈنگز ہیں جہاں پہ شائع ہوئی ہیں اس کا لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ ضرور اس کو فالو کریں اب یہ انسانوں میں اس کی جو ہے تجربات شروع ہو رہے ہیں اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھیں گے تو میں آپ دوستوں کو ضرور بتاؤں گا وہ لوگ جو دماغ کے مریض ہیں یا ان کے گھر میں دماغ کے مریض ہیں تو ابھی دو اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں آنے والے مستقبل میں ایک تو ویکسین کی طرف کوشش ہے ریسرچرز کی سائنٹسٹ کی ڈاکٹروں کی ایک ویکسین لگائی جائے تاکہ دماغ کا مریض جو ہے اس کو نجات ملے دماغ کی بیماری سے پکا پکا اور دوسرا اسی طرح سے ایمیونو تھرپی کہ ہمارا جو ایمیون سسٹم ہے اس کے لیے کچھ دوائیاں بان رہی ہیں تاکہ جو ہمارا ایمیون سسٹم کے رییکشن کی وجہ سے دماغ کا مریض بار بار خراب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی رکا جائے یہ تین بڑی اچھی باتیں مستقبل میں دماغ کے مریضوں کو ملیں گی آپ اس چینل سے جڑے رہیں اس ویڈیو کو تو ضرور لائک کریں باقی بھی ویڈیو کو لائک کیا کریں تو دماغ پہ جیسے کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تو آپ کو ضرور مل جائے گی اور اگر آپ چاہتے ہوں کہ آپ کو یہ پہلے ہی سب سے ملے تو آپ نہ صرف یہ کے چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ آپ کے کان میں یہ جو گھنٹی کی آوازہ بھی آئی ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن مل جائے کوئی ویڈیو لگتا ہے کہ کسی دو سے شدار کو فائدہ بھی دے سکتی ہے تو اس کو شیئر کے آپشن سے آگے شیئر کر دیجیا کریں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی اور قسم کی برائے بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں